موسیقی اسلام علیکم میرا نام خواہ ہے یہ نوے کی دہائی کی بات ہے جب مجھے یاد ہے کہ زمانے میں اتنی زیادہ تبدیل نہیں آئی تھی مگر ہمارے علاقے میں ابھی بھی وہ سب ایک پرانے طرزی عمل پر چر رہا تھا نہ تو ٹی وی تھی نہ تو موبائل تھا ٹارڈ تو تھی مگر موبائل نہیں تھا مگر آج کے دور میں ہمیں وہ سب چیزیں اس طرح نظر نہیں آتے یہ سب چیزیں ایک چھوٹی سی ڈیوائس کے اندر سما کے رہ گئی ہیں مجھے آج بھی اپنا وہ دور یاد ہے جب میں بچپن میں سکول سے واپس آ کر اپنا بستہ گھر میں چھوڑتے ساتھ ہی دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں مسروح ہو جاتا تھا لیکن ابا جان کی ایک دکان بھی تھی اور اکثر بڑے بھائی کے ساتھ میں بھی اس پر بیٹھا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ گراؤن میں دوستوں کے ساتھ بھی ہمارا وقت گزرتا تھا ایک بار مجھے یاد ہے کہ دوسرے محلے کے ساتھ ہمارا کرکٹ میچ ہوا اور ہم جیت کے اسی دوران دوسری ٹیم کے ایک لڑکے نے مجھے پتھر مارا اور میری ٹان زخمی کر دی بھائی نے جب اس لڑکے کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس بے وقوف نے بدتمیزی کی تو کیا تھا پھر لڑائی ہوئی اور علی بھائی بھی کراٹے کے ایک اچھے پلئئر تھے تو انہوں نے اس کی اچھی حافظی دولائی کی بھلے ہی ہم کرکٹ کلتے تھے لیکن اببا جان نے ٹائکوانڈو بھی ہمارے لئے فرض درجہ کا کھیل رکھا ہوا تھا وقت جتنی تیزی سے گزرا کے کالی لائف کا زمانہ ہمارا سٹارٹ ہو گیا کالی لائف کی زنگی جو ہوتی ہے بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے اپنے سکول لائف سے انسان جب کالی لائف کی زنگی میں انٹر ہوتا ہے اس کو ایک عملی زنگی کی طرف بڑھتا ہوا انسان باقی ارسال چلتا ہے چونکہ بڑے بھائی بھی تھے اور اببا جان کا کربار بھی تھا تو میرے کالیج کا دور بڑے عیش میں گزرا عملی زنگی میں آکے ہمیں کافی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا کافی چیزیں جو ہم بچمن میں دیکھتے تھے جب ہم کالی لائف میں پہنچے اور ایک عملی زنگی میں انٹر ہوئے تو کافی تبدیلیاں ایسے آگئیں کہ ایک سستے دور سے ہم مہنگائی کی طرف چل پڑے مہنگائی کی اس دور میں اببا جان کے ساتھ میں نے بھی کاربار میں ہاتھ بتانے کا سوچا اور چند ہی ماہ بعد میں اس قابل ہو کہ میں اس کاربار کو سنبھال سکوں پہترین اور کامیاب زنگی گزارنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے ایمز اور ٹارگٹ سیٹ کر کے رکھے زندگی کو ایک چلتی ہوئی ٹرین کی مانت رکھنا چاہیے جو کے راستے میں آنے والی کسی بھی رنگینین کو دیکھ کر اپنا سفر روکتی نہیں اور اسی بنا پر وہ اپنے حقیقی حدف پر جا پہنچتی ہے اگر اس چھوٹی سی بات کو ہی آپ ذہن نشین کر لیں تو کامیابی آپ کا مقدر ہے موسیقی موسیقی